ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دلیسٹ ہیں شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ان کو اپنے فتحوں میں اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھپالوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تیرہ سو ساتھ ہجری تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مقبہ فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دلیسٹ یہ امام نواب صدیق حسن بھپالوی ہے یہ وہ ہیں تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے ہدایت سائل یہ انہوں نے کئی فتوے لکھیں ہیں سوالوں کے جواب دیئے ہیں اس کا صفحہ پانٹ سو دس اور پانٹ سو گیارہ ہیں فارسی میں ہے اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہجری ان کی کتاب ہے توفہ اتنا عشری جس پہ اہل سنت کو ناز ہے بارہ جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے حالانکہ اس میں بڑی جالی باتیں میں انہوں نے لکھی ذا رہے شیعہ سننی کا تھا وہ منحاج سننہ میں جب انہوں نے تیمیہ سے غلطی ہوئی بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی بارل اس کتاب کے حوالے سے لیکن منحاج مزاج تھے وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بپالوی نے اس کتاب میں نکل کیا اب سنیں الفاظ اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتوہ لگائیں گے نواب صدیق حسن بپالوی پہ ماویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالٹ سے خالی نہیں تھی اور اسے اجتہادی غلطی کہنے کا قول ضعیف ہے اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سارا لے گا بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت عمر کا سر لا کے ان کے سامنے رکھا گیا ہے ایک عام انسان بھی ہو تو قاب نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کو باغی جماعت قتل کرے گی اور پھر انسان تعویلات کرنا شروع کر دے تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بلکل ٹھیک ہے باقی جو فتوہ لگانا ہے وہ لگائیں ان کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے اسی طرح اعلیدیس کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی بڑے مشہور ہیں المتوفہ بارہ سو پچاس ہجری انہوں نے نیل الاؤتار بڑی کتاب اعلیدیس کی مشہور ہے یہ فتوہوں کی نیل الاؤتار اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن یہ یہاں یاد رکھئے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ